آئی پیل کا سب سے اوڑا ٹریڈ ابھی ابھی ہم نے دیکھا جب ہاردک پنڈیا کو گجرات کے کپتان ہونے کے باوجود بھی ممبئی نے اپنی طرف کر لیا اب آپ کو یقین نہیں ہوگا اس بات کے اوپر مانا جا رہا ہے اٹھ کے لے لگائی جا رہی ہے کہ جسپید گومرہ کو دکت ہے وہی جسپید گومرہ جو کی ممبئی انڈینز کے ایک اہم کھلاڑی ہیں انہوں نے دراصل انسٹاگرام کے اوپر ایک تصویر ساجہ کرتے ہوئے اپنا دل کا حال بیان کرنے کی کوشش کریئے اس تصویروں زیادہ کچھ نہیں لکھا ہے صرف اتنا لکھا ہوا ہے کہ سائلنس is the best answer لب خاموشی کبھی کبھی سب سے اچھت جواب ہوتی ہے اب یہاں پر جیسے ہی گومرہ نے یہ سٹوری ڈالی اس کے بعد اٹھ کے لے تیز ہو گئے ممبئ انڈینز نے ہاردک پنڈیا کو ایسا لگ رہا تھا کہ نہیں ہم کو تو بھئی یہی چاہیے کسی بھی قیمت پر چاہیے والی کنڈیشن میں اندر کر لیا ہے ہاردک پنڈیا کے اگر ہم بات کریں دوہزار اکیس میں یہ مہاشہ گجرات میں شامل ہوئے تھے گجرات میں شامل ہونے کے بعد انہوں نے گجرات ٹائٹنز کو اس سیزن میں ویجتہ بنایا اس کے اگلے سیزن میں مطلب کی جو بھی دوزار تیز کا سیزن گیا ہے دوزار چوبیس کے آئی پیل کے ٹھیک پہلے ممبئ انڈینز نے ہاردک پنڈیا کو اپنے طرف کریں کہیں نہ کہیں وہ گجراتی تھی جس کی کی کپتانی دینے کی ایک جو پوری سیناریو ہوا تھا ہاردک پنڈیا کپتانی دینے والا اس کے بعد ہاردک پنڈیا کو بھارتی ٹیم کی بھی کپتانی ملے ایسے میں جب ہاردک پنڈیا پیسو کے لیے گجرات ٹیٹنز کو چھوڑ کر ممبئی میں آگے جس کی کیونہوں نے ایک سمیہ پر آلوچنا بھی کری تھی تو لوگوں نے ہاردک کی بھی آلوچنا کری کہ آپ نے پیسو مدب لیگیسی کے اوپر آپ نے پیسو کو چھنا اب یہ پوری کانٹورورسی چلی رہی تھی اس بیچ میں ہاردک پنڈیا کے اس پورے فیاسکوں کے بعد میں جس کی دھمڑا کی بھی اس نسٹرگرم سٹوری نکل کر سامنے آئی اب پبلک کا اس کے اوپر کیا کہنا ہے سوشیل ویڈیا پر کیا کوئی چیزیں کہی جارہی ہیں وہ ادھر آپ کو بتاتا ہوں دراصل موجودہ سمیہ میں اگر ہم دیکھیں تو روید شرما جو ہے وہ آئی پیل میں ممبئی انڈیلز کے کپتان ہے کافی اچھے کپتانی کر رہے ہیں پچھلے ایک دو سیزن سے حالانکہ ان کی کپتانی بہت ہی پرباہ وہین رہی ہے لیکن ہاں پھر بھی ابھی بھی وہ ایسا نہیں ہے کہ کپتانی کی دھار کم ہو گئی ہم نے ورلڈ کپ میں صاف طور پر دیکھ لیا لیکن ان کا اگر ہم ایج کی طرف دیکھیں تو وہ چھتیس سال کے ہو چکے ہیں ایسے میں آنے والے سمیہ میں ظاہر سی بات ہے وہ کپتانی چھوڑیں گے تو اگر روید شرما کپتانی چھوڑتے تو ہاردک پنڈیا کی گیر موجودگی میں جسپی بومرہ ہی وہ سب سے بڑے کھلاڑی تھے جنگوں کی کپتانی ملتی ابھی کچھ سمیہ پہلے بھارت جب آرلینڈ کے دورے پر گیا تھا تب جسپیز دوڑھرہ نے بھارتی ٹیم کی ٹی ٹی ٹوئنٹی میں کپتانی کری بھی تھی تو ایسے میں جسپیز بومرہ میں کیلیبر ہو سکتا ہے دیکھا جا رہا ہو بومرہ کو خود اپنے آپ میں لگ رہا ہو کہ یہاں چلیے ٹھیک ہے یہاں میرے لیے اسکوپ ہے لیکن ہاردک پنڈیا کے واپس سے اس ٹیم میں شامل ہو جانے کے بعد میں ان سبھی قیاسوں کے اوپر فول سٹوپ لگ جائے روید شرمہ اگر کپتانی چھوڑیں گے بھی تو ہاردک پنڈیا کو ہی اس کے لیے گرووم کیا جائے گا یہ بات ہے ہاردک پنڈیا کو اتنی بھاری بھر کم رقم دے کر ٹریڈ کیا بھی سی لیے گیا ہے کہ ان میں ایک اچھے کپتان کے طور پر ایک کھلاڑی دیکھا جا رہا ہے تو ایسے معویسی بات ہے اگر بھومرہ کے من میں کپتانی کو لے کر کچھ بھی باتیں چل رہی ہیں تو ان کو اب یا تو ورام لگ جائے گا یا پھر ان کے اوپر ابھی حال فلال کے لیے تو فول سٹوپ لگ گیا تو کہیں نہ کہیں یہ جو ان کی سائلنس والی پوری سٹوڑی ہے جسپی بھومرہ کی اس کو اسی پورے سیناریو میں جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے کہ ہو نہ ہو جو یہ پورا ہاردک پانڈیا والا سیناریو ہوا ہے جس میں کی پانڈیا کو شامل کیا گیا وہی شامل ہے ہاردک پانڈیا کی تو دیکھیں ویسے بھی اس سمیں کافی آلوچنا ہوئی رہی ہے اور بلا ایک طرف تو پبلک یہ تک کہہ رہی ہے کہ جب یہ نرین درمودی سٹیڈیا میں کھیلنے کے لیے پہنچیں گے آئی پیل میں تب ہاردک پانڈیا کو شاید اتنا اچھا سواقت نام ہی ملے جتنا کہ پہلے ان کو ملا کرتا تھا اس طرح کی کافی ساری چیزیں ہیں جو اس سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں ہاردک پانڈیا اور جسپی بھومرہ کی یہ سٹوڈی نکل کر سامنے آنے کے بعد باقی آپ مجھے بتائیے آپ لوگ اس بارے میں کیا کہنا ہے کیونکہ سب سے بڑی بات کیا ہو رہی ہے کہ جسپی بھومرہ کی جو فالوئنگ لسٹ ہے اس میں سے انہوں نے بھومی انڈینز کو بھی انفالو کر دیا ہے اب آپ کو ضرور لگے گا کہ یہ چھوٹی بچوں کی طرح کھیلے لیکن جب ہم ایپی ایل کے لئے بات کرتے ہیں نا تو بھومرہ جیسے کھلاڑی جو کسی ایک ہی فرنچائزی سے بنکا نکلے ہو بھرکا نکلے ہو شروعات سے اس کے ساتھ جڑے ہو تب وہ لوگ یہ فالو انفالو کا گیم بہت مشکل سے کھلتے ہیں تو ایسے ہوئے ہاردک پانڈیا کے بعد میں آپ جسپی بھومرہ کو لے کر کیا کچھ ان کے مند میں خیالات پک رہا ہے کچھڑی پک رہی ہے تو وہ ہی جانتے ہیں لیکن جو چیزیں لگ رہی ہیں وہ کافی زیادہ ڈسٹربنگ سی ہے آپ کا کیا کہنا اس بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں میرے سیڈیو فلاوت نہیں جائے ہن جائے بھارے